اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ چٹ پٹے سے ڈرم سٹرک بنائیں گے ہم چکن ڈرم سٹرک اس کے لئے میں ہاتھ عدد یہ لگ پیس لے لیوں اور چھوڑی کی مدد سے ان پر کٹ لگا دیا ایک گلانس میں نے پانی لے کر اس کے اندر تمام لگ پیس کو ڈپ کر دیا میں ہاف کب سرکہ کا یوز کروں گی ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون میں یوز کروں گی لسن اور ادرہ کی پیس دونوں کے ہاف ہاف ٹی سپون یوز کریں گے انہیں مکس کریں گے اور انہیں میں تقریباً ایک گھنٹے کے لئے میرینیٹ کروں گی سرکے والے پانی میں اسے ڈپ کی ہوئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب میں اسے پانی میں سے نکال لوں گی اور ہم اسے میرینیٹ کریں گے چکن ڈرم سٹک کو میرینیٹ کریں گے سب سے پہلے میں ون ٹی سپون نمک کے ایڈ کر رہی ہوں پری پاورڈر ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون کالی مرچوں کے پریوی لال مرچے ون ٹی سپون حلدی کے ہاف ٹی سپون میرے پاس چکن تکا مسالہ ہے اس کے میں ون ٹی بل سپون ایڈ کروں گی ٹری ٹی بل سپون میں لیمن جوز کی ایڈ کر رہی ہوں لسن اور ادرک کی پیسٹ ہم یوز کریں گے ون ون ٹی سپون مسٹرڈ پاورڈر میرے پاس سے میں اس کے ہاف ٹی سپون یوز کروں گی کلڑکی میں ایک چھٹکی ایڈ کروں گی بدد انڈا ایڈ کریں گے اور ان تمام چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے تمام سپائیسیز اور تمام جو چیزیں تھی میں نے چکن ڈرم سٹک پہ اچھی طرح لگا دی اب ہم اسے تقریباً تین سے چار گھنٹے میرینیٹ کریں گے ہمارے چٹ پٹے سے ڈرم سٹک ریڈی ہو گئے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے اس ریسپی کو لائک کریں اور اپنے فیملی میبرز کے ساتھ بھی سے شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائلنی میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ میں آپ سے دوبارہ ملوں گی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت کے لئے اللہ حافظ